اللہ ہوں 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 اللہ 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 ہوں اللہ 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 الل ہمارے نبی سے پڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں نہیں نا آج آج ابھی میں بیان سے پہلے آیا کوئی ناتے پاک ہو رہی تھی بہت اچھی ماشاءاللہ کون پڑھ رہا تھا جو بھی پڑھ رہا تھا اللہ اس کی عمر میں برکت آتا تھا آج میں آپ کوئی ناک سنا رہا ہوں سنوں گے ناک سنوں گے لیکن میں ناک وہ سنا ہوں گا زبان میری ہوگی لیکن ناتے پاک ہے ہماری ماں حضرت آئیشہ سبتی کا رضی اللہ اور وہ بھی ناتے پاک کا پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن میرا میرا ساتھ ہوگی نا انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ رات کا سناٹہ وہ رات کا حضرت آئیشہ ہماری ماں ابو بکل کی بیٹی حضرت آئیشہ سبتی کا رضی اللہ تعالیٰ انہ وہ کیا فرماتی ہے رات کا سناٹہ رات کا سناٹہ کا مطلب دو ڈائی تیم بجے ہوں گے جو بھی بجے ہوں گے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے گھر میں چراغ نہیں میرے گھر میں تیل نہیں اور حضرت آئیشہ فرماتی میرے گھر میں اسنا اندھیرہ اسنا اندھیرہ اسنا اندھیرہ اسنا اندھیرہ کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہ آوے حضرت آئیشہ فرماتی رات کو مجھے میرا ہاتھ نظر نہ آوے اچھانک حضرت آئیشہ کہتی ہے میرے گھر میں اچھانا ہونے لگا مجھے دیواز نظر آنے لگی حضرت عائشہ فرماتی میں اٹھی آگے پڑھی اجھالہ نہیں تھا میرے نبی گھر میں تشریف لا رہے تھا میرے نبی کے چہرے انور کا جمع یہ تھا کہ میرے نبی کے چہرے انور سے پورا گھر جگمگانے لگا تھا سنو سنو حضرت عائشہ نے جب ہمارے نبی کے چہرے کے حسن کو دیکھا بولو سبحان اللہ بولو کہ حضرت عائشہ کیا پڑھی اللہ کے رسول آپ بہت خوبصورت دیکھتے ہیں آپ بولو تو آپ کی شان میں میں کچھ پڑھوں آپ بولو تو آپ کی شان میں میں کچھ اللہ کے رسول نے مسکراتر فرمائے آہ عائشہ پڑھو پڑھو حضرت عائشہ نے چار جنگلے پڑھے ہمارے نبی پاک سہاں سلام نے مسکراتر فرمائے عائشہ میں تجھے اتنا خوش نہ کر سکا اس سے زیادہ تُو نے مجھے خوش کر دی ہمارے والوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جو چار جنگلے پڑھے نبی کی شان میں کاش کوئی اچھے انداز میں پڑھے اور سنے اگر عائشہ کو جنت کا وعدہ ہے انشاءاللہ ہم کو بھی جنت کا وعدہ ہے انشاءاللہ سننا وہ چار جنگلے سننا ہے آپ کو حضرت عائشہ نے کب پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی میرے نبی راک کے اندھیرے میں آئے آکھ کے آنے سے آکھ کے چہرے میرے گر میں اوجالا اوجالا ہو گیا میرا گر جگ مگانے لگا میرا گر چمک مگانے لگا حضرت عائشہ نے پوچھایا رسول اے اللہ اللہ کیا میں آپ کی شان میں کچھ بڑھوں ہمارے نبی نے فرمایا بے شگائشہ پڑھو حضرت عائشہ نے کتنے جملے پڑھے ساتھ میں بولے نہ کتنے جملے پڑھے حضرت عائشہ نے پہلے جملے پڑھا لانا شم سن وللعفاقی شمسو سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جملے پر سبحان اللہ بولو بھائی آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آوے سبحان اللہ بولو لیکن حضرت عائشہ نے اتنے اچھے انداز میں فرمایا کیا ظلمایا لنا شمسون وللعفاقی شمسو سبحان اللہ شمسی خیر من شمسی سمائی شمسو سمائی تتلو بعد فجر ہے شمسی تتلو بعد عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ عبر جائیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اندری رات میں نبی کے جد بگانے والے چہرے کو دیکھ کر فرمایا اے میرے نبی فرمیشن ہو تو میں کچھ کہو اللہ کے رسول نے فرمایا بول عائشہ بول ہماری اکمہ حضرت عائشہ نے پہلا شہر پڑا لنا شمسون وللعفاقی شمسو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے فرمایا ایک آسمان پی آنے والا سورج ایک میرے گھر میں نکلنے والا سورج ایک آسمان پی آنے والا سورج ہے اید میرے گھر میں آنے والا سورج ہے حضرت عائشہ فرما کی شمسی خائر امی میں شمسی سمائی حضرت عائشہ فرما کی آسمان کے سورج میں وہ روشنی نہیں جو میرے گھر کے سورج میں روشنی ہے آسمان کے سورج میں وہ روشنی نہیں جو میرے گھر کے سورج میں روشنی ہے کیوں 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 شمسو سمائی تتلو بادہ فجری میں شمسی تتلو بادہ عائشہ آئی آسمان والا سورج دن میں نکلتا وہ آسمان والا سورج دن میں نکلتا اچالے میں اچالا کرتا روشنی میں روشنی کرتا لیکن میرا محمد آنے والا سورج اندھیرے میں آتا ہزاروں بھٹے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کر دیتا